السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے مسلم بردار سنچسٹر میں ابو ابراہیم محمد کوئس سے آپ تمام مسلم بردار سنچسٹر سے اپیر لیکوئس ترخواست گجارش کرتا ہوں کہ پلیز آپ تمام امت محمدیہ کے حق میں اللہ سے دعا کرو میں خصوص ہندوستان کے مسلمانوں کے لئے اور ہو سکے تا آپ اپنی آوازوں کو اٹھا ہو بے لیال کیونکہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہوتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے نہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ اس کی مدد چھوڑتا ہے جو اپنے بھائی کی حجت پوری کرنے میں لگا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی حجت پوری فرمانے میں لگا ہوتا ہے اور جو کوئی مسلمان کی پریشانے دور کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کی قیامت قیامت والے دن کی پریشانے میں سے پریشانے دور ہمارے گا اور جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوچھنے کی اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کا پردہ پوچھنے فرمائے گا اللہ تعالیٰ بھی قرآن مجید میں ہی اشار فرماتے ہیں مسلمان مسلمان کا بھائی ہوتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی مثال ایک جسم کے معنی میں دی ہے جسے کی جسم کے کسی بھی حصے میں تکلیف ہو درد ہو تو پورا جسم درد سے تڑک ہوتا ہے اسی طریقے سے مسلمان مسلمان کا بھائی ہوتا ہے یہ حال مسلمانوں کا ہے جیسے کی آج ہندوستان کے مسلمانوں کتنے مشکلات اکلیف پریشانی گم دکھ ظلم و ستم کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آج ہمارے وہ قلمہ پڑنے والے بھائی ظلم کا ستم دکھوں کا درد گموں کا گم میں ہو اور ہم چین اور سکون اور خوشی آرام کی نیم سو جائیں میں تو یہی کہوں گا میرے مسلم بھائیوں جس کے دل میں ایمان کی لذت و رونا کو نور خو ہرگز ایسا نہیں کر سکتا یعنی وہ دوسرے مسلم بھائی یا بہن کا دکھ و درد کو سمجھے گا بے ریال اگر کوئی ایک مسلمان پریشان ہوگا تو پوری کائنات کی مسلمان پریشان ہوں گی کلمہ پڑھنے والے مسلمان کلمہ پڑھنے والے بھائی کی تقلیف کو سمجھیں گے اور سمجھنا چاہیے البتہ جیسے کی آج دنیا بھر کے مسلمان اپنے ہندوستانی بھائیوں کیلئے پریشان ہیں میں تو آپ تمام مسلمانوں سے یہی کہوں گا جہاں تک یہ میسیج پہنچتا ہے اور جہاں جہاں تک میری آواز مہتی ہے اپنے اپنے حساب سے ان کی مدد کرو اور اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر گڑ گڑا کر دعا کرو ان کی حق میں آپ مسلمان آپ مسلمان کو کلمہ تحید کو پڑھنے والے ہو اللہ کے نیک بندے ہو دعا کرو آپ اٹھائے اپنے ہاتھوں کو اللہ کے لئے اٹھاؤ اور اللہ کے سامنے ان مظلوموں مجبوروں کمزوروں کے لئے دعا کیجئے آپ کی دعا بڑی قیمتی ہے اور ہو سکتا ہے اور ممکن بھی ہے کسی مسلمان کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے اور اللہ ہمارے این مسلمان بھائیوں و بہنوں کے اوپر آنے والی ایس پریشانی گم تقلیم مصیبتوں کو دور فرما دے گا آو ہم سب گلکہ اللہ سے دعا کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا بھی ایک عبادت ہے اللہ سے دعا کرو یا اللہ دنیا بر کے سبی مسلمانوں کی مدد فرما خاص اندستان کی مسلمانوں کی مدد فرما یا اللہ ان کی عزت و عبروں کی حفظ فرما یا اللہ جو بیمار ہو چکے ہیں چاہے بدنے بیمار ہو یا دینے بیمار ہو چاہے کسی بھی بیماری میں ملوث ہو شامع ہو یا اللہ بیماری بھی تیری طرف سے اور شفاء بھی تیری طرف سے جو سبی کو شفاء کاملا آجل آتا فرمائیں یا اللہ جو ہندوستان کی مسلمانوں کو جو قتل ہو گئے ان کو شہادت کا درجہ آتا فرما یا اللہ ان کی مدد فرما ان پہ رحمت و رحم فرما یا اللہ ان کی پریشان مشکلات کو دور فرما یا اللہ اپنے گیب کے زیرے ان کی مدد فرما یا اللہ جو مسلمان زندہ ہیں اس دنیا میں ان کی حفاظت فرما ہمیشہ اپنے حفظ امان رفنا یا اللہ اخر مسلمان کو صحت و عقیت امن و امان تلستی والی بہتر والی کشیہ والی اچھی زندگی عطا فرما یا اللہ اخر مسلمان کو آپس میں اتحاد و اتفاق عطا فرما یا اللہ ہندوستان کی مسلمانوں کو متحر و روم و نظر مرا دے یا اللہ ہندوستان کے مسلمانوں کی گموں کو خوشیہ میں بدل دے اور ان کی پرشانی کو آرام میں بدل دے یا اللہ تُو قادر ہے ساری قوت تیرے ہاتھ میں ہیں ساری تحصیتوں کا تُو مالک ہے یا اللہ یہ زمین آسمان سمند تیرا ہے یہ پہاڑ فرشتے بندے تیرے ہیں یہ ساری مخلوق تیرے ہیں یا اللہ تجھے تیرے پیارے ناموں کا واسطہ پوری دنیا میں مسلمانوں کو ظلم و زیادتی ہو رہے ہیں یا اللہ تُو قادر ہے ساری قوت تیرے ہاتھ میں ہیں ساری طاقتوں کا تُو مالک ہے یا اللہ یہ زمین یہ آسمان یہ سمندر یہ پہاڑ یہ فرشتے یہ مخلوق سب تیرے ہیں یا اللہ تجھے پیارے تیرے ناموں کا واسطہ یہ پوری دنیا تیرے ہیں یا اللہ اس دنیا میں جہاں جہاں ملک مسلمانوں کے برظلم و زیادتی اور ستم ہو رہے ہیں یا اللہ ان کی مدد فرما اور اللہ خاص ہندوستانوں کی مسلمانوں کی مدد فرما اور یا اللہ تُو قادر ہے تُو مالک ہے تُو جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے یا اللہ ہندوستان کی مسلمانوں کی مدد فرما یا اللہ اس دنیا میں یا اللہ اس دنیا میں جہاں جہاں مسلمانوں کے پر ظلم و زیادتی اور ستم ہو رہے یا اللہ اپنے گیپ کے ذریعوں کی مدد فرما یا اللہ اس زندگی میں جو گناہ پر بیٹا ہوں تو اسے معاف فرما یا اللہ میں اپنے ساری زندگی اور سارے گناہوں سے معافی چاہتا ہوں جو اپنے جانے یا انجانے میں مجھ سے ہوئے یا اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ میرے احل و یار پریوار سبی کی حفاظت فرما یا اللہ تو ہمیں زندگی بھی اچھی دے اور آخرت بھی اچھی دے اور جہنم کی عذاب سے بچاؤ یا اللہ ہمیں حمد دے قوت دے طاقت دے یا اللہ ہماری حمد سوچ فکر خسلوں کو آگے بڑا تاکہ ہم امت مسلمہ کے لئے نفع بکش مفید و فائد مند بنے اور تیرے دین کے رہبر ادائی و مبلگ بنے یا اللہ ہمارے چھوٹے و بڑے ہر قناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہر مسلمان کے گھر کی پریشانی تقلیم مسئبت قدور فرما یا اللہ ہمیں اور ہم سب مسلمانوں کو خاص ہندوستانی کی مسلمانوں کو نظر بدل کے نظر سے شریر کے شر سے دشمنوں کے دشمنی سے قاتلوں کی قسلت حاصلوں کی حسنس نے بچا یا اللہ ہماری تمام لرجشوں کو تائے گلتیوں کو معاف فرما یا اللہ ہمیں اماندار و خودار ذمہ دار دیندار اماندار بنا دے یا اللہ ہماری مجیدوں کو ہمارے علماء کی اور ہمارے اہل و یار ہمارے اصداروں کی اماندار دوستوں کی سمام مسلمانوں کی حفاظت فرما یا اللہ جو دین کے دشمن ہیں ان کو ہدایت دا فرما یا اللہ ہمیں نیک و اچھے کاموں کی تحفیق دا فرما اسلام پر ثابت کنوں اور استقامت کی پرینے کی تحفیق دا فرما یا اللہ جو بے اولاد ان کو اولاد دا فرما آمین یا رب العالمین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ